تھر کے علاقے نگر پارکر میں اٹھالیس مربع میل پر پہاڑ موجود ہیں پہلے ان پہاڑوں سے ہر سال بڑی مقدار میں آنے والا بارشوں کا پانی رنکش کے میدانی علاقے میں زائے ہو جاتا تھا حکومت کے جانے سے بارشوں کے اس پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے نگر پارکر کے علاقے میں چھوڑے ڈیم بنائے گئے ہیں تاکہ اس پانی کو استعمال میں لاکر مختلف فصلے کا حصد کی جا سکیں نگر پارکر شہر کے قریب رانپور ڈیم میں سارا سال بڑی مقدار میں پانی موجود رہتا ہے بدقسمتی سے اس منصوبے سے بہتر نتائج حاصل کرنے اور پانی کو ذریع مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے یہ ڈیم بنا ہوا ہے اس میں پانی پڑا ہوا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نگر پارکر کے میدانی زمین انتہائی ذرخیز ہے اور گشتہ کئی سالوں سے لوگ زیر زمین پانی کو استعمال میں لاکر مختلف فصلیں سبزیاں اور پھل کاشت کر رہے ہیں ڈیم کے پانی کو نہروں اور وارٹر کورسز کی مدد سے آس پاس کی ذریعی رازی تک پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس پانی کو استعمال میں لاکر مختلف فصلیں کاشت کر سکیں ہاری جو یہ ہیں زمینوں والے ان کو پانی دیا جائے تو اس سے یہ جو ہاری ہیں نا یہ فائدہ لیں گے یہ اگری کلچر کریں گے ان کا روزگار ہو جائے گا سارا دن ڈیم پر بڑی مقدار میں مویشی موجود رہتے ہیں جبکہ لوگ اس پانی کو اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بارشوں کے موسم میں یہ ڈیم جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی آبی پرندے اس ڈیم کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں بارشوں کے پانی کو جمع کرنے کے لیے یہ ڈیم تو تعمیر کیا گیا ہے مگر اس پانی کو استعمال ملانے کی کوئی منصوبہ مددی نہیں کی گئی ہے جس کے باعث یہ پانی ضائع ہو رہا ہے علیہ السلام ارباب پاکستان ٹیلیویجن نیوز رانپور ڈیم نگر پارکر